بھیرے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا مَا مِنْكُم مِّنَ حَدْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَان کہا کہ لوگو یاد رکھو حشر کا وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور تم میں سے ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیریکٹ بات کرے گا کوئی درمیان میں ترجمان نہ ہوگا بندے اور رب کے درمیان کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر نہ ہوگا بندے اور رب کے درمیان ہر بندے سے اللہ ڈیریکٹ بات کرے گا اور اللہ پوچھے گا بندے بتا کیا لائیا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيَنْزُرُ أَيْمَنَ مِنْ بندہ دائیں دیکھے گا فَلَيَنْزُرُ إِلَّا مَا قَدَّمْ سوائے اس کے عمال کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا وَيَنْزُرُ أَيْسَرَمِنْ اپنے بائیں دیکھے گا بندہ سوائے اپنے عمل کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا اور اپنے آگے دیکھے گا اسے سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا آپ نے فرمایا اِتَّقُنَّا وَلُو بِشِبِتَّمْرَ لوگو اس آنے والے حشرتی عدالت میں کامیاب ہونا ہو اور آنے والے قیامت کے اس دن بچنا ہو تو صدقہ کرو اور صدقہ کر کے نارے جہنم سے بچ جاؤ اور یاد رکھو کہ ایک خجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے ایک خجور کا صدقہ اور یاد رکھو نیکی کبھی حقیر نہیں ہوا کرتی نیکی کبھی حقیر نہیں ہوا کرتی ایک خجور کا صدقہ بھی نارے جہنم سے آپ کو اور ہمیں بچا سکتا ہے اس لئے کبھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا واللہ مسلم کی خدیث ہے اللہ اکبر ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک غریب عورت آئی اس کی دو بیٹیاں تھی دو بچیاں دونوں بچیوں کو دو ہاتھ میں لیے وی آئی حضرت عائشہ کہتی آکے مجھ سے مانگنے لگی کہ بھوکی ہوں کچھ ہے تو کھلاو ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے گھر میں تلاش کیا کچھ نہیں ملا اور بڑی مشکل سے تین کھجوریں گھر میں ملیں دیکھو یہ کاشانہ نبوت ہے یہ اس نبی کے گھرانے کی حالت ہے جس نبی سے کہا جاتا تھا کہ اے پیغمبر آپ چاہیں تو حد پہاڑ کو سونے کا بنا دے آپ کے لئے اور اس نبی کے گھر کی یہ حالت ہے کہ تلاش بیسیار کے باوجود تین کھجوریں ملتی ہیں سر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی تین کھجوریں ملیں میں نے اس عورت کو دے دی تین ہی کھجوریں اس عورت نے دو کھجوریں اپنی دو بچیوں کو دے دی اور ایک کھجور اپنے لئے رکھ لیا دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھانے لگی اور ماں نے اپنے حصے کی کھجور جب اپنے موں میں رکھی دونوں بچیوں نے کہا کہ ماں وہ کھجور بھی ہمیں دے دی جیے ماں ماں ہوتی ہے زیادہ بات ہے جیسے بچیوں نے کہا کہ ماں وہ کھجور بھی ہمیں دے دی جیے اس ماں نے وہ خجور جو اس کا لخمہ بن چکی تھی مو سے نکالا اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا اس بچی کو دوسرا ٹکڑا اس بچی کو اور خود بھوکی رہ گئی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غربت کے اس عالم کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی کس طرح بیچاری ماں اپنی بچیوں کو گلا کر خود بھوکی رہ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ نے سارا ماجرہ ذکر کیا کہا کہ اللہ اس طرح ایک غریب عورت آئی دو بچیاں تھی تین خجوریں میں نے اس کو دی دو خجوریں اس نے اپنی بچیوں کو دے دی اور جب اپنے حصے کی خجور کھانے لگی تو بچیوں نے وہ خجور مان لی اور وہ مو میڈ ڈال چکی تھی مو سے نکال کے اس نے اس خجور کی دو حصے کی اور دونوں اپنی بچیوں کو دے دی پیارے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں پیارے نبی نے کہا عائشہ جانتی ہو اس ایک خجور نے اس ماں کو نعرے جہنم سے آزاد کر دیا اس ایک خجور نے اس ماں کو نعرے جہنم سے آزاد کر دیا اللہ اکبر یہ ایک ماں جس کے دل میں اپنے بچوں کے فطری محبت ہوتی ہے جب وہ اپنے بچوں پر ترس کھا کے اپنا پیٹ مار کے اپنے حصے کی خجور اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے جہنم سے آزاد ہوتا ہے سوچو ایسے مجبور ایسے غریب ایسے بھوکے ایسے بیاسے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں ان کو پہناتے ہیں سوچو اللہ تبارک و تعالی کو یہ نیکیاں اور یہ عمال کتنے پسند نہیں آتے پہرے نبی نے فرمایا اتقو نار ولو بشک تمرہ لوگوں نار جہنم سے بچ جاؤ آدھا خجور صدقہ کر گئے سئے